بولیورد سلو سکرین پریزنٹنگ دہ ٹومینل ساتھ لے جاتے ہیں اب وہاں پہ جو سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے وہ وکٹر سے کافی سوال پوچھتا ہے لیکن وکٹر کو انگلیش نہیں آتی اس کے اپنے دیش کی ایک الگی بھاشا ہے اسی لئے وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتا اور اس وجہ سے وہ آفیسر وکٹر کا پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے وہاں پر ایک اور آفیسر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فرینک ڈکسن اور ڈکسن ائرپورٹ کا کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن آفیسر ہے اور جب وکٹر کو اس کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ وکٹر کو بتاتا ہے کہ اس کے دیش میں سیویل وار شروع چکا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں کی جو سرکار ہے اس کا تکتہ پلٹ گیا ہے اور اب وہاں سے آنے اور جانے والی ساری فلائٹس رد ہو چکی ہیں اور ایک یہی کارن ہے کہ اس کا ٹریبلنگ ویزر رد ہو چکا ہے اور اس کا پاسپورٹ انویلیڈ دکھا رہا ہے وکٹر کو انگلیش نہیں آتی اس لئے وہ ان کی ایک بھی بات کو سمجھ نہیں پاتا وہ اسے سمجھاتے ہیں جب تک تمہارے دیش میں سیویل وار خط نہیں ہو جاتا تب تک تم نہ امریکہ کی دھردے پہ قدم رکھ سکتے ہو نہ واپس اپنے دیش جا سکتے ہو وہ اسے کھانے کے لئے کچھ کوپونز دیتے ہیں ایک کالنگ کارٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں لوگوں سے بات کر سکے اور ایک پیجر دیتے ہیں اور اسے ائرپورٹ کے لاؤنج میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن وکٹر کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے تب ہی اسے ٹی وی پہ اس کے دیش کا راستے گان سنائی دیتا ہے اور جب وہ اس طرف جاتا ہے تو وہ وہاں ٹی وی میں دیکھتا ہے کہ اس کے دیش کے حالات بہت خراب ہیں لیکن یہ نیوز بھی انگلیش میں چل رہی ہوتی ہے اس لئے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ وہاں کے لوگوں سے اسے سمجھانے کے لئے بولتا ہے لیکن وہاں کے لوگ اس کی بھاشا نہیں سمجھتے اور وہ ان کی بھاشا نہیں سمجھتا اب وکٹر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس جو کالنگ کارڈ ہوتا ہے اس سے وہ اپنے گھر پر فون کرنا چاہتا ہے لیکن اس پر بھی انگلیش میں لکھا ہے جو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہاں پر جو لوگ ہوتے وہ ان سے مدد کی گوھار کرتا ہے لیکن لوگ اس کی مدد کیلئے آگے نہیں آتے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وکٹر کیا کیا رہا ہے اور وکٹر نہ اپنے گھر اپنے دیش واپی جا سکتا ہے نہ امریکہ کی دھرتی پر قدم رکھ سکتا ہے وہ اس ائرپورٹ میں فس چکا ہے وکٹر کو اس ائرپورٹ میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور اسے بھوک لگتی ہے اور وہ اپنے کوپونز دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک لڑکی بیک بند کرنے کی کوشش کتری ہوتی ہے جسے نہیں ہو رہا تھا اور وکٹر اپنے کوپونز وہیں پر رکھ کر اس کی مدد کیلئے جاتا ہے اور تب ہی ہوا سے اڑ کر اس کے سارے کوپونز نیچے گر جاتے ہیں وہاں پر ایک صفائی کرمچاری آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گپتا گپتا اس کے کوپونز کو کچھرا سمجھ کر کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے اور جب وکٹر یہ دیکھتا ہے تو کچھرے میں اپنے کوپونز ڈھونڈنے لگتا ہے گپتا اسے بھاگا دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اگلے منگلوار کو آنا تب تمہارے کوپونز تمہیں واپس مل جائیں گے اور وکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے وکٹر اب بھوکا ہے لیکن اس کے پاس کھانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے رات ہوتی ہے اور وکٹر یہ سوچتا ہے کہ وہ سوئے کہاں وہاں پر ایک گیٹ ہوتا ہے جہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے اسی لئے وہاں پر لوگوں کی آواجائی نہیں ہوتی وکٹر وہاں دیکھتا ہے کافی ساری چیئرز ہوتی ہے وہ ان پر سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کمفرٹیول نہیں ہوتی تب وہ اپنے بہیک سے چاکو نکالتا اور انہیں کارٹ کر اپنے لیک بیڈ بناتا ہے اور اس کے پاس ایک کین ہوتا ہے جسے وہ اپنے سینے سے لگا کر سو جاتا ہے اگلے سبے وکٹر ویزا لینے کے لئے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ایک ادھکاری سے ملاقات ہوتی جس کا نام ہوتا ہے ٹارس جب وہ ٹارس کو فارم بھر کے دیتا ہے تو وہ کہتے کہ تمہارا فارم ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ تمہارے پاس ویلیٹ پاسپورٹ نہیں ہے اس بات سے وکٹر بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ ائرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی ڈکسن کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور ڈکسن کو ابھی حالی میں یہاں کے فیلڈ کمیشنر نے یہ بولا ہوتا ہے کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں اور میں نے نئے فیلڈ کمیشنر کے لئے تمہارا نام سجیچ کی ہے جس وجہ سے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ائرپورٹ کے سیکیورٹی میں کوئی بھی لاپروائی ہو وہ وکٹر سے ملتا ہے اور اسے گیٹ دکھاتا اور اسے بولتا ہے کہ ٹھیک بارہ بجے یہاں پہ سیکیورٹی چینج ہوتی ہے اور پانچ منٹ کے لئے یہ گیٹ کھالی رہتا ہے اور ان پانچ منٹوں میں تم یہاں سے نکل سکتے ہو بارہ بستے ہیں اور ڈکسن گارڈز کو یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور جب گارڈز وہ سے جاتے ہیں اور وکٹر وہاں سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اوپر کیمرا لگے ہوئے ہیں اور وہ ڈکسن کی ساری چالاکی سمجھ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ یہاں سے باہر نکلا تو یہ illegal ہوگا اور اسے arrest کر لیا جائے گا اور اسی لئے وکٹر وہاں سے باہر نہیں نکلتا کچھ دیر بعد یہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام Amelia ہوتا ہے اور یہ ایک air hostess ہے اور جب ہی جاری ہوتی ہے تو فرش گلہ ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہے وکٹر اسے اٹھاتا ہے مدد کرتا ہے اور اس کے بعد Amelia وہاں سے چلی جاتی ہے وکٹر بھوکا ہے پریشان ہے تب ہی وکٹر دیکھتا ہے کہ ایک لیڈی ایک ٹرولی کو ایک مشین تک لے جاتی ہے اور جب وہ اس ٹرولی کو مشین پر چھوڑتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ پیسے نکلتے ہیں وکٹر کو پیسو کی ضرورت ہے اسی لئے وہ پورا دن ائرپورٹ میں وہ ٹرولی اس کو ڈھونٹا ہے اکھٹا کرتا ہے اور مشین تک چھوڑتا ہے جس سے اسے کچھ پیسے ملتے ہیں اور وہ ان پیسو سے کھانا کھاتا ہے اور انگلیش سیکھنے کے لئے کچھ کتابیں خریدتا ہے اور وکٹر پوری پوری رات انگلیش سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ کافی انگلیش سیکھ بھی جاتا ہے جس سے ٹی وی میں جو بھی نیوز آ رہی ہوتی ہے اسے وکٹر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اب ہر روز کی طرح وکٹر ٹرولیز کو مشین تک لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا اور اس سے ساری ٹرولیز لے لیتا ہے اور اس کے پیچھے ڈکسن کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ ڈکسن نہیں چاہتا کہ وکٹر اس ائرپورٹ پر رکھی اب وکٹر ایک بار پھر امیگریشن ڈپارٹمنٹ جاتا اور ٹورس سے ملتا ہے ٹورس اسے بتاتی کہ تمہارا پاسپورٹ ویلیڈ نہیں ہے اور یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد وکٹر وہاں سے نکل جاتا ہے وکٹر بھوکا ہے تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا نام انڈری کے ہوتا ہے اور یہ کچن میں کام کرتا ہے وہ وکٹر سے بولتا ہے کہ میں ٹورس کو بہت پسند کرتا ہوں اور اگر تم مجھے اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتاؤگے تو میں روز تمہیں کھانا دوں گا اور وکٹر اس بات کے لیے مان جاتا ہے اس کے بعد وکٹر بار بار امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جانا شروع کرتا ہے اور ٹورس سے بات کرتا ہے اور ایک دن ٹورس اس سے پوچھی لیتی کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے تم روز یہاں پر آتے ہو وہ بولتا ہے کہ کوئی ہے جو تم سے بہت پیار کرتا ہے اور وکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اینڈری کیسے ملتا ہے اور اینڈری کو بولتا ہے کہ ٹورس کا ایک بائی فرین تھا جس نے اسے دھوکا دیا تھا اور اگر تم نے اسے دھوکا دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کچھ دن بیٹھتے ہیں اور وکٹر ایک بار پھر امیلیا کو دیکھتا ہے امیلیا وہی لڑکی جو ایک بار فرش پر گرتی ہے اور وکٹر اس کی مدد کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ امیلیا فون پر کسی سے لڑ رہی ہوتی ہے دراصل امیلیا کا ایک شادی شدہ آدمی سے افیر ہوتا ہے جو اسے بہت ٹائم سے بیوکوب بنا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی وائیف کو ڈائیوز دے کے تم سے شادی کر لوں گا اور امیلیا رو رہی ہوتی ہے وکٹر اسے اپنا رومال دیتا ہے اور ان دونوں کی باتچی شروع ہوتی ہے باتوں ہی باتوں میں جب امیلیا اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو تو وکٹر بولتا ہے کہ میں بس ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ میں گھومتا رہتا ہوں امیلیا کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بیلڈنگ کانٹریکٹر ہے امیلیا اسے ڈینر کے لئے انوائیٹ بھی کرتی ہے لیکن وکٹر منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے امیلیا سوچتی کہ یہ کوئی اچھا انسان ہے بھلا انسان ہے اور وہ اسے سوری بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب وکٹر یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی پیسے کمائے گا اور امیلیا کے ساتھ ڈینر پہ جائے گا وکٹر اب ائرپورٹ پر جتنے بھی شروع ہوتے ہیں وہاں پر کام مانگنے کے لئے جاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی کام نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہوتا لیکن فائنلی اسے ایک پینٹ کرنے کا کام مل جاتا ہے ایک رات کو انڈری کے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لئے بلاتا ہے اور وہاں پر گپتہ ہوتا ہے انڈری کے ہوتا ہے اور ایک اور آدمی ہوتا ہے گپتہ بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جاسوس ہے اور اس کے بعد وہ اسے سامان چیک کرنے والی ایکسری مشین کے اندر ڈالتے ہیں لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا اس کے پاس ایک ڈببہ ہوتا ہے اور جب گپتہ اسے پوچھتا ہے کہ اس ڈببے میں کیا ہے وہ بولتا ہے کہ اس میں سنگیت ہے اور اس بات پر سب ہستے ہیں اور اب یہ سارے کے سارے دوست بن چکے ہیں حالانکہ وکٹر اس ائرپورٹ پر پھنچ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ یہاں کے ماہول کو یہاں کے واتاورن کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور ایک بار جب وہ ایک بک سٹور میں کتاب خرید نکلے جاتا ہے تو اس کی ملاقات ایک بار پھر سے ایمیلیا سے ہوتی ہے ایمیلیا وہاں پر کچھ کتابیں خرید رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیپولین کی کتاب ہوتی ہے اور ایمیلیا اسے بتاتی ہے کہ اسے ہسٹری پڑھنا بہت پسند ہے اب باتوں اے باتوں میں ایمیلیا اسے ایک بار پھر سے لنچ کے بارے میں پوچھتی ہے اور وکٹر ہاں بول دیتا ہے تب ہی ایمیلیا کا پیجر برستا ہے اور ایمیلیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس بار پہلے بار وکٹر کو ایسا لگتا ہے کہ اسے ایمیلیا سے پیار ہو چکا ہے اب وکٹر کو یہاں پر کچھ مہینے ہو چکے ہیں ایک دن وہاں پر ایک کیس ہوتا ہے کہ ایک آدمی بینا میڈیکل لائسنس کے دوائیاں یہاں سے اپنے دیش میں لے جا رہا ہوتا ہے اور جب کسٹم والے اس کی دوائی اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ خودکوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب وکٹر کو وہاں پر بلائے جاتا ہے کیونکہ وہ آدمی وکٹر کے پڑوس والے ملک کا آدمی ہوتا ہے اور وہ آدمی بھی انگلیش نہیں جانتا اسی لئے وکٹر کو وہاں پر بلائے جاتا ہے کہ اس کی بھاشا کو سمجھ سکیں اور جب وکٹر وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ آدمی وکٹر کو بتاتا ہے کہ یہ دوائی اس کے پتا کے لئے اس کے پتا بیمار ہے اگر یہ دوائیاں وہاں نہیں پہنچی تو وہ مر جائیں گے اور جب وکٹر یہ باتیں ڈکسن کو بتاتا ہے تو ڈکسن ساپ ساپ منہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ بولتا ہے کہ بینا میڈیکل لائسنس کے یہاں سے دوائی اپنے دیش میں کوئی نہیں لے جا سکتا حالکہ وہ آدمی ڈکسن کے آگے گڑ گڑ آتا ہے اس کے ہاتھ جوڑتا ہے لیکن ڈکسن اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور اسے ارسٹ کر لیتا ہے اور اب وکٹر کو یہ لگتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور وہ ڈکسن کو یہ بولتا ہے کہ یہ آدمی یہ دوائیاں اپنی بکری کے لئے لے جا رہا ہے اور ایسے ہی وہ اس آدمی کو بھی بولتا ہے جو دوائیاں لے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بول دو کہ یہ دوائیاں میری بکری کے لئے اور وہ آدمی ایسے ہی کہتا ہے اور اس وجہ سے ڈکسن کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ امریکہ کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ جانوروں کی دوائی ایک دیش سے دوسرے دیش لے کر جا سکتے ہو اور اس بات سے ڈکسن کو وکٹر پر بہت خسر آتا ہے وہ اسے گردن سے پکڑتا اور ایک سائٹ میں لے جاتا اور بولتا ہے کہ میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گا اور تب ہی وہاں پر فیلڈ کمیشنر آ جاتا ہے اس بات سے ڈکسن کو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور وہ وکٹر کو چھوڑ دیتا ہے فیلڈ کمیشنر ڈکسن کو یہ بھی بولتے ہیں کہ تمہیں اپنے گصے پر کابو رکھنا چاہیے اور وکٹر سے کچھ سیکھنا چاہیے اس بات سے ڈکسن کو اندر یا اندر بہت گصہ آتا ہے وہیں دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ پورے ائرپورٹ میں یہ بات فیل جاتی کہ کس طرح سے وکٹر نے ایک آدمی کی مدد کی اور اب سب کی نظروں میں وکٹر کے لئے ایک مان اور سممان ہے اب وکٹر اور اس کے دوست چوری سے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ ایمیلیا اس ائرپورٹ پہ تین ہفتے بعد آئے گی اور وہ اس سے ملنے کی پوری تیاری کر لیتا ہے اور تین ہفتے بعد وکٹر اور گپتہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی باتوں باتوں میں وکٹر گپتہ کی زندگی کی بارے میں پوچھتا ہے تو گپتہ اسے بتاتا ہے کہ مدراز میں اس کی دکان تھی جہاں پر ایک پولیس والا اسے تنگ کرتا تھا اور جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے اس کا خون ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کو اپنا پریوار چھوڑ کر یہاں پر آنا پڑا وکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کی سرکار نے تمہیں واپس نہیں بھیجا گپتہ بولتا ہے کہ جب تک میں اپنا کام اچھے سے کر رہا ہوں یہاں کی سرکار مجھے واپس نہیں بھیجے گی اس کے بعد ایمیلیا اس ائرپورٹ پہ آ جاتی ہے اب وہاں پر جتنا بھی سٹاف ہے سب کے سب وکٹر کے دوست ہیں تو وہ ایمیلیا کا راستہ چاروں طرف سے روک دیتے ہیں تاکہ وہ اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر وکٹر ہے اور ایمیلیا اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے وہ دنوں ملتے ہیں اور وکٹر اسے ڈینر کے لئے انوائٹ کرتا ہے اور ڈینر کے دوران وہاں پر اس کے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں گپتہ، انڈری کے اور اس کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کی ڈیٹ کو خاص بنانے کے لئے اس کی بہت مدد کرتے ہیں اس ڈیٹ میں یہ دونوں بہت باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک اپنا پن کریٹ ہو جاتا ہے اور ایمیلیا سے الگ ہونے سے پہلے وکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اگلی بار کب آوگی وہ بولتے ہیں کہ تیرا دن بعد وکٹر بولتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نیپولین نے اپنی بیوی کو تحفے میں کیا دیا تھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس سے پوچھتی ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تیرا دن بعد ملیں گی اور ایمیلیا وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ان دونوں کی نزدیکوں کے بارے میں ڈکسن کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ ان دونوں کو سی سی ٹی وی کیمرے بھی دیکھ لیتا ہے اب انہی تیرا دنوں کے اندر وکٹر کی وجہ سے ٹورس کی اور انڈری کے کی شادی ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں تیرا دن بیٹھتے ہیں اور ایمیلیا ایک بار پھر اسی ائرپورٹ پہ آتی ہے اور وکٹر سے ملنے سے پہلے ڈکسن اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اسے پتاتا ہے کہ وکٹر کوئی بلڈنگ کانٹریکٹر نہیں ہے بلکہ پچھلے نو مہینوں سے یہ گیٹ نمبر 67 پہ رہتا ہے اور اس کے پاس ایک ایسا کین ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اوپر شک بھی ہے یہ سب سننے کے بعد ایمیلیا کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ گیٹ نمبر 67 پہ جاتی ہے جہاں پر وکٹر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ بولتے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں نے آج تمہارے لئے اس آدمی کو چھوڑ دیا جس کے ساتھ میں ریلیشن میں تھی اور وہ ساری باتیں بھی اسے بتاتی جو اسے ڈکسن نے بتائی ہوتی ہے تب وہ اسے اپنا کین کھول کر دکھاتا ہے اس کے اندر ایک فوٹو ہوتی جس میں 57 جیز سنگیتکار ایک ساتھ ہوتے ہیں وکٹر بولتا ہے کہ میرے پتا نے یہ تصفیر ایک اکبار میں دیکھی تھی اور وہ ایک بہت بڑے جیز پریمی تھے اسی لئے وہ سب کے آٹوگراف لینا چاہتے تھے اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو لیٹر بھیجا اور 40 سال کے اندر انہیں 56 سگیتکاروں کے آٹوگراف مل گئے پر ایک جن کا نام بینی گولسن ہے ان کے سائن ملنے سے پہلے ان کی مرتی ہو گئی میں نے اپنے پتا سے وعدہ کیا تھا کہ میں نیویوک جا کر ان کے سائن لے کر آوں گا اور اسی لئے میں یہاں آئے تھا یہ سب سننے کے بعد ایمیلیا کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وہ ایمیلیا سے کہتا ہے میں بھی اپنے پتا کی طرح تمہارا پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں اور یہ سننے کے بعد ایمیلیا وکٹر کو چوم لیتی ہے اور کچھ دنوں بعد وکٹر کو اس کے دوست ایک خوش کپری دیتے ہیں جس کا وکٹر کو پچھلے نو مہینے سے انتظار تھا اس کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے دیش میں جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب تم گھر واپس جا سکتے ہو اور وہ اس بات کا جشن مناتے ہیں اور وہاں پر ایمیلیا بھی آتی ہے اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک دن کا ویزا بنا لیا ہے جس سے تم نیو یوک جا سکتے ہو اور اس آدمی کے سائن لے سکتے ہو جس کے لئے تم یہاں پر آئے تھے اس بات سے وکٹر بہت خوش ہو جاتا ہے وکٹر ایمیلیا سے بولتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلنا لیکن ایمیلیا کچھ نہیں بولتی اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وکٹر سمجھ جاتا ہے کہ جس دوست کی ایمیلیا نے مدد لیے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شادی صدا انسان ہے جس سے اس نے بریک اپ کر لیا تھا دراصل ایمیلیا نے وکٹر کے اس کام کے لیے اس آدمی سے سمجھوتا کر لیا ہوتا ہے اور جانے سے پہلے ایمیلیا وکٹر کو بولتے کہ مجھے پتا ہے نیپولین نے اپنی بیوی کو کیا دیا تھا وہ بولتے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک لوکٹ دیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا بھاگ یہ اب اگلے دن وکٹر اپنا ایک دن کا ویزا لے کے ٹورس سے ملتا ہے ٹورس بولتی کہ یہ ایک دن کا ایمیلیا ویزا ہے اسی لئے اس پر تمہیں ڈکسن کے سائن لینے پڑیں گے اور جب وکٹر ڈکسن کے پاس جاتا ہے تو وہ سائن کرنے سے بنا کر دیتا ہے اور وہ اس کا اسے پاسپورٹ اور ٹکر دیتا اور بولتا ہے کہ تم اپنے دیش واپس سلے جاؤ وکٹر بولتا ہے کہ نہیں مجھے نیویورک جانا ہے ڈکسن وکٹر سے پہلی چڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے گسے سے بولتا ہے کہ اگر تم واپس نہیں گئے تو میں تمہارے تینوں دوستوں کو جیل بھیج دوں گا کیونکہ ان میں سے ایک تمہیں کچن سے کھانا چوری کر کے دیتا ہے دوسرا تمہارے ساتھ روز رات کو تاش کھیلتا ہے اور تیسرا گپتا جو انڈیا سے ایک پولیس والے کا مردر کر کے یہاں چھپا ہوا ہے یہ بات سنکر وکٹر کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ وہ واپس اپنے دیش چلا جائے گا اور جب وہ اپنے دیش واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس بات سے گپتا کو بہت دکھ ہوتا ہے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ گپتا چاہتا ہے کہ وہ نیو یورک جا کر اپنے پتا کے سپنے کو پورا کرے اور گپتا اسے کائر کہتا ہے تب ہی وہاں پر ایک پولیس والا گپتا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور ساری سچائی جاننے کے بعد گپتا رنوے پہ جاتا ہے اور اس کی فلائٹ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی فلائٹ ڈلے ہو جاتی ہے اب وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ گپتا کو پکڑ لیتی ہے اب ظاہر ہے گپتا نے ایک غلط کام کیا ہے تو اسے انڈیا واپس بھیج دیا جائے گا لیکن گپتا اسے نیو یورک جانے کا اشارہ کرتا ہے اور گپتا کی یہ قربانی دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نیو یورک جائے گا اور وہ ایکزٹ گیٹ کی طرف بڑھتا ہے وکٹر کو دیکھ کر وہاں پر جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے سب کے سب اس کے آس پاس آ جاتے ہیں کیونکہ سب وکٹر سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن گیٹ کے پاس سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ اب وہ اس گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا اپنے پتا کا سپنا پورا نہیں کھا سکتا اور ووکی ٹاکی پر ڈکسن بولتا ہے کہ اسے گرفتار کر لو تب ہی وہاں پر جو سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے سیکیورٹی کا وہ وکٹر کے پاس آتا ہے اسے اپنا کوٹ دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ جاؤ وکٹر حیران ہوتا ہے اور پہلی بار وکٹر اس گیٹ سے باہر نکلتا ہے اور نیو یوک کی زمین پر قدم رکھتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ڈکسن کو بہت غصر آتا ہے وہ وکٹر کو پکڑنے کے لیے آتا ہے لیکن تب تک وکٹر گیٹ کے باہر نکل چکا ہوتا ہے اور گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد وہ ایمیلیا کو بھی دیکھتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے الویدہ کہتے ہیں اور جب تک ڈکسن بھار آتا ہے تب تک وکٹر ٹیکسی میں بیٹھ چکا ہوتا ہے اور وکٹر کو دیکھ کر ڈکسن بھی مسکرہ اٹھتا ہے اور اس کے بعد وکٹر سیدھا اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ جیز سنگیتکار بینی گولسن سے ملتا ہے اور ان کے آٹوگراف لے کر اپنے پتا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے انت میں یہ دکھاتے ہیں کہ وکٹر ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کریج ہے تو آپ کسی بھی مشکل سیچویشن کا سامنا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے اندر پیار ہے تو آپ دوسرے دیش میں جا کر دوسرے لوگوں کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں اس مووی میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے ٹوم ہینکس کی ایکٹنگ تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ اس مووی کو آپ ضرور دیکھیں